اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے ناظرین اللہ تعالیٰ کا کلام چاروں کل کو روزانہ اگر جو شخص سات مردو پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں عزت دولت محبت کامیابی شہرت ساری چیزیں ڈال دے گا کیسے وہ عمل کرنا ہے چاروں کل کو پڑھنا ہے کون سے چاروں کل وہ آپ کو بخوبی معلوم ہوگا اس کی فضیلتیں کیا ہیں میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں تو آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائے گی آپ انشاءاللہ روز پڑھیں کہ بھی کوشش کریں گے لیکن اس سے قبل ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بلائکون کو دبا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ایک لائک بھی ضرور کر دیجئے گا میری ویڈیو کو ناظرین یہ تو ہاں بہت لوگ دنیا میں پریشان ہوتے دولت کی وجہ سے کیونکہ گربتی اتنی چیز ہے کہ اگر پیسے ہاتھ میں نہ ہوتی ہے تو لوگ کرد بھی لے لیتے ہیں سود پر بھی پیسے لے لیتے ہیں لیکن اس کی بھی ادائیگی نہیں کر پاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ اور زیادہ گربتی میں امطلع ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ناظرین ایسے بھی لوگ ہمیں کمنٹ کر کر بتاتے ہیں کہ جو لوگ پریشان رہتے ہیں کہ بھائی آپ میرے لیے دعا کرے کہ میری ساری پریشانی دور ہو جائے تو یقین مانی ہے میں ایسے بھائی اور ایسے بینوں کے لیے دعا بھی کرتا ہوں دعا کر باتا ہوں کہ اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے ان کے تمام نیک مقاسد کو پورا فرمائے ناظرین پیسے کی ہر جگہ جرورت پرتی ہے انسانوں کو کیونکہ پیسے اتنی بڑی چیز ہیں یا دنیا بھی ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو آپ بہت پریشان ہو جاتے ہیں ناظرین کی آج کے دور میں اپنے بچوں کو پالنا پڑھانا تربیت دینا ساری چیزوں کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے اور پیسہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اس دور میں تو ناظرین جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کاش کے میرے پاس بھی ہوتا تو اچھی تربیت اپنے بچوں کو یا اپنی زندگی اچھے سے گزارتے ہیں تو آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے والا ہوں چار وظیفہ یعنی اس میں عزت دولت محبت کامیابی ساری چیزیں ملے گی چار اکول کو اگر روزانہ پڑھتے ہیں تو چار اکول کون سا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں جب یہ وظیفہ کرنے جائے تو فضل کی نماز کی بات ہی کریں شروع اور آخر میں آپ کو دروش شریف بھی لگا دینا ہے پڑھ لینا ہے ایک سو کیاونے کیاون دفعہ کوئی بھی دروش شریف آپ پڑھ سکتے اس میں کوئی حرث نہیں ہے بہتر یہ کہ آپ درودِ عبرہیم پڑھے جو آپ نماز میں پڑھا کرتے ہیں وہ آپ کو یاد ہی ہوگا اس کے بعد ناظرین جب آپ دروش شریف پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ کا کلام چار اکول کون سی چار اکول بسم اللہ الرحمن الرحیم قلیہ ایو الكافرون اس کے بعد قل فواللہ ہو حد اس کے بعد قل اعوذ بی رب الفلق اس کے بعد قل اعوذ بی رب الناس جو شخص روزانہ اس کو صبح یا شام میں سات سات مرتبہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے عزت دولت محبت کامیابی شہرت کے لیے ساری چیزوں کے لیے اللہ اس کے قدموں میں ساری چیزیں ڈال دے گا نہ کبھی پریشانی آئے گی نہ کبھی محصیبتیں آئے گی بس اس کی زندگی میں صرف خوشیہ اور خوشحالی آئے گی انشاءاللہ بشرتے کی یا وظیفہ کوئی بھی مرد عورت کرے گا تو آزمانی کنیت سے نہ کرے گا وقت لگے صحت کے دل سے کرے گا اثر دار ہو گئے انشاءاللہ تو ورگ وداللہ ہماری سوچ اور اسلامی ذکر کی سوچ یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی اور بہن نماز کے پاون بنے تو آپ بھی نماز پڑے اور نماز کی دعوت دے اگر آپ کے ایک ہدایت سے کوئی نماز پڑا شروع کرتا ہے تو آپ بھی سنیکی میں شامل ہو جا رہے ہیں بات اچھی لگی ہوئی تو عمل کرے چینل پہ نہ ہے تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بھی لائکن کو دبا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ایک لائک بھی کر دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ